تھے یا فلان سمارٹ اوپنا جو ہے سٹوڈنٹ کارڈ ہے یا وزٹنگ کارڈ چاہیے یہ چیز چاہیے آپ نے کہا نہیں دیکھیں جیسے وہ نیندر تھالز کے یا فلان کے فوسلز فلان لوگوں کے فوسلز اتنے تنے ہزاروں سال پہلے فوسلز ملے ہیں تو ان کے نہیں ملے یہ ہی تو میرا سوال ہے کہ کیا دیکھنا ہے آئی ڈی کہاں سے انہوں نے جب میں نے آپ سے پوچھا کہ نیندر تھالز کا نام یا ہیبلس کا ایریکٹس کا نام انہوں نے کیوں رکھا ہے سپیشیز کا کیوں رکھا کس نے رکھا آپ نے کہا سائنٹس نے میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں ان کا اوریجنال نام کیا تھا وہ نام آپ کو کس نے بتایا کیونکہ اسی کے اندر ہی جواب چھپا ہوا ہے ان چیزوں کا جو ہماری بیس ہے جی نہیں آمیر بھائی میں پہلی بات تو میں یہ ہے کہ میں سارے پروپٹس کو بینا نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ پروپٹس جن کے بارے میں آپ واپس ادھر آئیں میں نے آپ کو بولنے کا موقع اس بیس پر دیا ہو ہے کہ آپ نے ثابت ہو کہ کیسر بھائی کی ایکسپرٹیز ہے میں چاہتا ہوں اس کے اوپر وہ ساہر اصل بحث کریں مگر میں آپ کا جو بیس آرگیومنٹ ہے نا اس کو نہیں چھوڑ دے دینا چاہ رہا مجھے یہ بتائیں ان کا اوریجنال نام کیا تھا اوریجنال نام تو آپ کوئی نہیں پتا لگا تھا تینکیو سو مچ یعنی ہو سکتا ہے کسی کا نام سنیں 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 اوریجنال نام آپ کو نہیں پتا کوئی نہیں پتا چلا سکتا ہے ایسے ہی ہے کئی کئی سارے پتا تھے نہیں سنیں بہت سارے تھے نام یاد کسی کو نہیں پتا نا بولے میں یار سچ بول دیں نہیں پتا نا سائنس کو نہیں پتا اچھا اب میں آپ کے سامنے possibility رکھنے لگوں ایک scientific approach ہے quite possible ان میں سے کسی کا نام آدم بھی ہو possible ہے فلا لابی تک پتا پر میں چلا نہیں نہیں possible یعنی possibility کو سامنے رکھ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ confirm 100% ہو میں یہ کہہ رہا ہوں quite possible ہے کہ ان میں سے کسی کا نام آدم بھی ہو assume کر لیں ہاں suppose assume کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے نا chances ہیں thank you so much یعنی یہ possible ہے کہ کوئی ایسا آدمی گزرا ہو جو fossils مل رہے ہیں پرانی civilization کہ جس کا نام آدم ہو مگر چونکہ ادھار کارڈ ڈی کارڈ یہ دوسری چیزیں موجود نہیں ہیں تو ہم confirm نہیں کر سکتے کہ یہ وہ ہی ہے یا فلا آدمی ہے ٹھیک ہے اب یہ base argument آپ کا نکل گیا نیچے سے کہ جب جو آپ نے پیش کیا تھا آدم علیہ السلام یا دوسروں کی archaeological evidence نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پیش کیا کہ فلاں فلاں کے ملے ہیں جب فلاں فلاں کے ملے ہیں تو آپ یہ confirm نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کا نام ہم نے سب کا نام چیک کر لیا جنم کنڈری نکال لی کسی کا نام آدم نہیں تھا نہ آپ یہ base کر رہے ہو نہ آپ یہ بتا سکتے ہو کہ ان کا original نام کیا تھے جب آپ یہ دو چیزیں صد نہیں کر سکتے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں ابھی جتنے scrolls یا fossils ملے ہیں ان میں سے ہم نے check کر کے دیکھ لیا جناب ہمیں تو کوئی نہیں ملا جی کیسے بھائی آپ اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں مادرت چاہتا ہوں بندے اصل میں stubborn ہو جاتے ہیں اس لیے بات لمبی کرنی پڑتے ہیں میں بڑی enjoyable conversation میں خیل اس بات ہے براہ تو کچھ بھی نہیں کیا جو ان کی main premise تھی وہی ساری debunk ہوگی ہے تو I think that's the case closed جی مادرت جنت ہوئی جس پر Thank you ٹھیک ہے agnostic بھائی تجوب ہاں اب اب رہا ہاں ایک چیز رہ گئی اب سن لو the agnostic بھائی ایک چیز رہ گئی میں آنے والے دنوں میں ایک پروگرام کرنے والا ہوں جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے historically اور archaeologically evidence دوں گا کہ وہ exist کرتے تھے ٹھیک ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ارادہ تو تھا کہ رمضان کے اندر ہی کروں گا مگر رمضان کے اندر کچھ چاہنے والوں نے چاہا کہ نہیں نہیں دھیان ہماری طرف بھی کرو ہم بھی تو پنگے کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلو پھر آپ کی طرف کر لیتے ہیں ورنہ ارادہ میرا رمضان میں تا رمضان کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا archaeological or historic evidence جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیش کریں گے انشاءاللہ اور پھر اس سے پھر ہم پیچھے لنک کر دیں گے automatically سنت کو اچھے اچھا ٹھیک ہے اچھا عمر بھائی ایک second question ہے اس کے بعد میں جا رہا ہوں ٹھیک جی جی اچھا عمر بھائی میں ایک بات جیسے پوچھتا ہوں for example کہ مان لو کہ کسی مسلمان اور غیر مسلمان میں جنگ ہوتی تھی اور مان لو اس میں کوئی مسلمان غیر مسلمان کے ساتھ مل کر گے مسلمان کی خلاف جنگ کر گے for suppose جیسے کہ مان لو میرے اور تمہاں ہی لڑائی ہوں کہ حضر بھائی میرے ساتھ مل کے تمہارے خلاف لڑائی ہوں تو اس سمیں جو مسلمان ہے مال صحیح بزارتا ہے تو اس کا کیا ہوگا وہ جنت جائے گا یا جہنے ہو جائے گا اور اسلام اس پر کیا کہتا ہے یہ سوال مجھا لگ رہا ہے آپ نے ایک بار پہلے بھی پوچھا ہوا ہے مفتی صاحب کی stream پر نہیں 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 پوچھا کیونکہ ہاں میرے خواہد سے شاہد آپ کے کسی بھائی نہیں یا کوئی سناتر نہیں تھا اس نے پوچھا کیونکہ ان کو یہ دکت رہتی ہے اس نے اور طریقے سے پوچھا تھا کہ یہ جو انڈین آرمی کے اندر لوگ بورڈر پہ جا رہے ہیں تو کسی مسلمان دیش سے ہو جائے تو یہ شہید ہوں گا یا کیا ہوگا لال میں نے واقع کی قسم کبھی نہیں پوچھا میں فرس ٹائم پوچھ رہا ہوں ٹائم مل رہا ہے وہ بھی تب پوچھ رہا ہوں اچھا اب آپ اپنے سوال کو آپ دوبارہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں اور میں چاہوں گا کیسر بھائی اس کے اوپر ضرور کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کریں میں بھی کر لوں گا انشاءاللہ مگر کیسر بھائی کا بھی پوائنٹ آ جائے گا جی اپنا اگناسٹک بھائی سوال ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیں میں یہ تیسر ہے جیسے کی جیسے مان لوگ کسی مسلمان غیر مسلمان میں لڑائی ہوتی ہے اور مسلمان جو ہے غیر مسلمان کے ساتھ مل کرتے ہیں مسلمان کے قلعہ کرتے ہیں سپوس میری آمی کے لڑائی ہو رہتی ہے اور کیسر بھائی میرے ساتھ ملکتے ہیں ہمارے کا لڑائی کریں اور اس پر مسلمان ہی نہیں کریں تو وہ کہاں جائے گا جنت جائے گا جنمن جائے گا اور اسلام اس پر کیا انجام کریں ٹھیک ہو دو اس میں دو اس میں چیزیں ہیں بلکہ تین ہیں پہلی یہ ہے کہ جنت جہنم کی فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں یہ تو کبھی بھی آپ کو مسلمان نہیں بتائے گا کہ کسا کیا انجام ہوگا وہ تو اللہ کو یہ بتا ہے دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ وہ مسلمان ہیں اور یہ ہیں اس کو آپ لنک کریں جو آپ کا تیسرا پوائنٹ ہے کہ اسلام اس پر کیا کہتا ہے تو اسلام جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ مسلمان غیر مسلم کی بات ہی نہیں کرتا سیرے سے وہ حق کی بات کرتا ہے زبار دائیں کہ اگر ایک مسلمان حق پر ہерт مسلمان حق پر نہیں ہے اور ایک نون مسلم حق پہ ہے تو وہ حق پر ایک نون مسلم ہیں وہ اس کے حق میں بات کرے گا تو قرآن کی صرفیحی اس элемcool طرف ہی ہے یہ اوپشنل بھی نہیں ہے تو اسلام جب اس طرح کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمارے لیے میار یہ نہیں ہوتا کہ مسلم ہے یا نون مسلم ہے ہمارے لیے میار ہوتا ہے کہ حق پہ کون ہے حق کی بات ہے نا اب مثال کے طور پہ اگر ایک مسلم ہے وہ انجسٹری کیسے کسی نون مسلم پہ زیادتی کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور وہاں پہ ایک مسلمان ہے جس کے پاس یہ آثورٹی ہے کہ وہ اس کو روک سکتا ہے اور دوسرے مسلمان کو روکتا ہے کہ تم ایسے نہیں کر سکتے تو یہ اس کا ایک دین کے اندر رہ کے کام کر رہا ہے ہاں دو مسلمان آپس میں اگر لڑ پڑتے ہیں اور دونوں ہی بظاہر ایسا کہ حق پہ ہیں کہ اتنی کنفیوجن ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا تو تب مسلمانوں کو اپنی تلواریں توڑ دو پھر کہ پھر تم آپس میں اس فرقے میں نہیں جا سکتے لیکن وہ بھی اس کی بھی وجہ یہی ہے جو میں نے آگے بتائی ہے کہ ہمارے لیے حق ملار ہے مسلم نور مسلم میٹ نہیں کر سکتا ہے میں نے اس پہ میں نے اس پہ ایک آئیل پیش کرتا ہوں ایک چیز مجھے آپ سے پوچھنی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ چلو یہاں پہ آپ میں صحیح غلط کی بات کرنی کہ اگر مسلم غلط ہے تو کیا کہتے ہیں اس سمجھ مسلمان کو یہ نہیں دیکھنا اگر اس کو رو سکتا ہے تو وہ روکے لیکن میں پاس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مان لو کام کچھ اس پر آتا ہے کہ نہ صحیح غلط مسلم ہیں نہ صحیح غلط گیار مسلم ہیں اس سمجھ اگر مسلم گیا نہیں ایسا نہیں یہ کونسی جنگ ہوگی جو صحیح غلط ہوئے بغیر ہی ہو جائے گی ایسا ہی بس شرارتیں نہ کر ہائپو تھرٹیکل سیچویشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوا کے اندر گھر کھڑا کر دو اسے نہیں کہتے ہیں ہائپو تھرٹیکل ہائپو تھرٹیکل کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے پوسیبلٹیز کو سامدھے رکھتے ہیں دونوں میں سے ایک تو حق پہ ہوتا ہے یا کمال ہو گیا یعنی یہ ایسے ہے کہ میچ کھیلیں اور جناب ڈراؤ بھی کرنا ہے اور میچ بھی کھیلنا ہے ڈراؤ میچ کو آبیسلی ڈراؤنے کے بعد اس کے نمبر مائنس ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ فیصلہ نکلتے ہیں اب یہ آئے تک سورہ خجرات ہے یہ فورٹی نائن سن لے میرا بھائی کیسر بھائی نے جو نکتہ رکھا ہے نا کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں قرآن کی دلیل سے بھی وعدے کر دیتا ہوں کہ قیسر بھائی کی بات کو بھی تکویت اور آبیسلی انہوں نے اس کا اشارہ بھی کیا کہ وہ تو کرسل کلیر آپ کو حدیث میں مل جاتا ہے ہمارا کیا سٹانس ہوگا جب ایک مسلمان اور ایک نون مسلم میں لڑائی ہوگی اور اس لڑائی کے پیچھے بجا تلاش کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ وہ وجہ کسی نجی لڑائی کی وجہ سے ہے یا کچھ اپنا کوئی سوارت ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے اس پہ کیسے ڈیل کریں گے یہ سورہ حجرات ہے فورٹی نائن کی نائن ٹھیک ہے یہ جو اصول ہے نا اسی اصول کو ہم جینریکلی فالو کریں گے کیونکہ یہاں پر ایک پرنسپل دیا گیا یہ پڑھو ذرا ایگنوستک خود پڑھو یا انچی پڑھو نا ان پڑھو میں کی انچی پڑھے نا اب روک جائیں ایک منٹ یہ 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 ہے پرنسپل ہمارا جو کیسر بھائی نے بیان کیا یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پرنسپل ہے ہمارا یہ پرنسپل ہے ہمارا پھر یہدی ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر جاتی کرے تو جو گروہ جاتی کر رہا ہو اس سے لڑو تو ہمارے نزدیک اصول پرنسپل یہ ہے کہ جب دو لوگ لڑ رہے ہوں گے یہ سے ہم نے انفر کیا جب دو لوگ لڑ رہے ہوں گے ان میں سے جو حق پر ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے اور جو غلطی پر ہوگا ہم اس کی صلاح کریں گے چاہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہی کیوں نہ ہو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے قرآن کی آیت ہے ایک یہ آیت لے لو اور ایک اور آیت دے دیتا ہوں سوری یہ آیت بھی دے دیتا ہوں رکھے درہا یہ آیت بھی دے دیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ رہے کہ یہاں تو مومن لکھا ہوئے تو آپ تو بات کوئی اور کر رہے ہو آیت کا ورڈ میں تو مومن آیا نا تو کسی کو غلط فہمین ہوا ایک مرد درہا رکھیے گا میں آئے شیئر کرتا ہوں ایک منٹ کا اثر بھائی آئے دکھانا بھی ضروری ہے جی جی ضرور یہ جی ہے اور کور کول رکھی ہوئی ہے پہلیون کوئی ملی ہے اس پارہ منٹ اوپر ہوئے ہوئے ہیں اس پہ تو یہ پوری کریں میں سننا چاہوں گا سوری 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 جی اگنوستک بھائی یہ دیکھو قرآن ہے سورہ مائدہ ٹھیک ہے پانچ ہے آٹھ اب یہ نکالنے لگوں کہ کوئی یہ کہے کہ وہاں پر یہ لکھا ہوئے کہ مسلمان مومن کا لکھا ہوئے وہ لڑائی کریں یہ پڑھو گا رہا خود پڑھو میرا بھائی میں ہندی میں اس لئے نکالتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے پڑھو جی بھائی یہاں ایمان والو اللہ کے لئے خوب اٹھنے والے انساق کے بگرانے کلنے والے منو ایسا نہ ہو کہ کسی یہ رو کی شکر کا تمہیں ایک بار پر بار دیکھو تو انساق پڑھنا چھوڑے انساق کرو یہی دھاری پرانہ رکھا سے اجید مکڑھتا اللہ بھائی رکھو میں سہیدہ کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر کر آپ سمجھ آیا کوئی گروہ ٹھیک ہے کسی گروہ کی یہ دیکھیں کسی گروہ کی شطورتہ یہ دشمنی تمہیں اس بات پر اُبھار دے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ انصاف آپ نے کرنا ہے انصاف کرو یہی دھرم پرائنتہ سے ادھیق نکٹ ہے یعنی دھرم کے سب سے قریب یہی ہے کہ تم نے نیائے کرنا ہے انصاف کرنا ہے یہ اس میں آپ کے سوال کا جواب تھا کہ جب کبھی لڑائی ہوگی ہم سپورٹ کریں گے انصاف کو نیائے کو سکتے کو سمپل ٹھیک ہے میرا بھائی چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بھائی جی کچھ کہنا چاہتے ہیں جی اگر مجھے اب اجازت مل سکے ڈیفرنٹ ٹائم زونز میں اصل میں کولز کا یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اس ٹائم سے آگے بھی شکل ہو جاتا ہے تو میں نے اب یہ کول ہے تو اگر آپ مجھے اب اجازت دے سکے میں بہت شکر گزار ہوں گا اسے میرا پروگرام تو تھا کہ انہوں تک میں آپ کے ساتھ رہوں لیکن نہیں نہیں نو پرابلم میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا سکیجول آپ کتنی دیر بھی آئے بڑے عرصے بعد آج جو میرے غریب خانے پر آپ کا چکر لگا ہے تو آپ کا بہت سواگت ہے اور آپ کو ودا بھی ہم اسی سواگت کے ساتھ کریں گے بہت بہت شکریہ کیسر بھائی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ لیں دوستو کیسر بھائی ہمارے ساتھ تھے بڑی مزید کی گپ شپ چل رہی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی لٹسی ہمارے ساتھ آگے کون کون سے بھائی ہیں میں ساتھ کچھ کھان پان بھی کر رہا ہوں دیوراج بھائی ہمارے ساتھ ہے جی دیوراج بھائی کیا گئی ہے سواگتہ جی آمیر بھائی آمیر بھائی سپریہ سپریہ کیسے آپ میں بلکل ٹھیک ہوں دیوراج بھائی سناتری بھائی ہیں ہمارے آن جی آن جی آریہ سماج سے ہیں یا نورمل ہیں کوئی بھائی نورمل نورمل ٹھیک ہو گیا بھائی کتنی دیر سے سن رہے ہیں کتنی عرصے سے بہت دیر ہو گئی دیوراج بھائی جوائن ہی نہیں کرتے کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہماری اچھا نہیں لگا نہیں اس سے پہلے کافی بار کوشش کریے کئی بار تو لنک نہیں ملتا ہے آپ اسے اوپر رکھتے نا تو شاید وہ ملے وہ بیس بیس میں آپ کے کرتے رہتے تو کبھی مس ہو جاتا ہے کبھی اچھا کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے میں نے کہا شاید سناتن دھرم پر سٹریم کرتے ہیں تو آپ بھائی شاید نہیں پسند کرتے اچھا نہیں لگتا کئی بار تو لنک آتا ہی نہیں ہے کئی بار تو آپ اچھا نہیں لگتا ہے لنک شیئر ہی نہیں ہوتا اچھا یہ بھی کبھی ہوئے یہ مجھے مجھے ہی نہیں پتا کہ میں نے کبھی لنک بھی نہیں شیئر کیا ہو دوستو یہ بھی یاد رکھیں آپ کے ہم نے کتنی بار لنک شیئر نہیں کیا اسلامی ویکننگ بھی لنک شیئر نہیں کرتی ٹھیک ہے دوستو جی اور پین بھی نہیں کرتی اسلامی ویکننگ بھی پین نہیں کرتی ٹھیک ہے نا جی 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 دیوراج بھائی سوال رکھ لیں سوال تو کافی تھے ویسے تو ابھی چردہ چل رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ آدم اے سلام ویکتھر میرا وہ پرشن تھا نہیں لیکن میں یہ بولوں گا ان کے ہائٹ سے تو پتا چلی جائے گا وہ تو ایک ماتر وہی تھے جن کے ہائٹ ایسی تھی ہے نا لیکن میرا سوال میرا سوال تو میں نہیں وہ سوال نہیں نہیں رکھ جاتے ہیں رکھ جاتے ہیں رکھ جاتے ہیں جی بتا وہ جو آدم الے سلام کے قد کٹ والی ہے نا اس کی انڈسٹینڈنگ لوگوں کو غلط ہوئی ہے اس میں فرق ہے اچھا وہ اگر حدیث ہے میرا سوال سے مفتی اثر واجی صاحب نے اس کے اوپر کلپ بھی ڈالا ہوا ہے کہ آدم الے سلام کا قد کتنا تھا اسی حدیث کے اندر اس کی تشریح ہے مختلف طرق سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ فرق ہے ایک ایسی کیسیت میں جب ایک انسان اپنی انیشل سٹیجز کے اندر ہوتا ہے یا ایسے حالات کے کیونکہ ہمارے ہاں ماننا یہ ہے کہ آدم الے سلام پر دو سٹیجز گزری ہیں یعنی پورا بننے کے بعد یعنی انسان بننے کے بعد دو سٹیجز ایک وہ سٹیجز ہے جس میں خاص حالات کے اندر خاص محول میں رکھا گیا تھا جس کو جنت سے تعبیر کہہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک دوسرا سٹانس وہ ہے جس میں وہ دنیا میں بھیجے گئے دنیا کی طرف بھیجے گئے یہ دو چیزیں ہیں تو ان دو چیزوں کے فرق کو سمجھنا ہے یہی اسی لئے ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو یہ جسم نہیں ہوں گے اس سے بہتر اونچے پڑیل جوان جسم ہوں گے ہمارے یہ اسی بیس سے نکلا ہے کہ اس جنت کے اندر اس دنیا میں یہ والے جو شریر ہیں نا جو ان روپ شریر ہیں ہمارے جو یہ یہاں پر روک بھی لگ جاتا ہے بیمار بھی ہو جاتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں وہ شریر وہاں پر نہیں ہوں گے جو اور طریقے سے بات ہوتی ہے خیر آپ اپنا سوارہ میرا سوال وہی تھا اسلامو پوپ پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مان کے چلو جو روہنگا مسلمان ہیں اسے پانگلہ دیش بھی شرن نہیں دیتا انڈونیشیا بھی نہیں دیتا اور مطلب اسلامی ملک دیتے نہیں ہیں کوئی بھی جیادہ تر میں نے دیکھا ہے مسلمان جو بھی ہوتے ہیں اور یوروپ میں جیادہ بستے ہیں کوئی ساؤدھی کنٹری میں نہیں بنتا اسلامو پوپ مسلمان کنٹری میں زیادہ ہے یا مطلب جب نون مسلم کنٹری میں زیادہ ہوگا کہتے ہیں نا بلکل وہی ایک میں نے دیکھا تھا فرانس کے جو وہ تھے فورن منسٹر وہ فرانس میں جب دنگا ہوا تھا تو یو اے کے فورن منسٹر نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے وہ ہو سکتے ہیں کیا کہتے ہیں گٹر ہو سکتے ہیں اسلامو پوپ تو جہاں تک دیکھ رہا ہے کہ مسلم کنٹری میں زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا زبردست سوال بھائی نے پوچھا ہے ایک ہے اسلامو فوبیا یہ الگ چیز ہے ایک ہے ایک ہے ایلین فوبیا امیگرنٹ فوبیا وہ الگ چیز ہے مثال کے طور پر ڈانلڈ ٹرمپ ہے پریزیڈنشل کیمپین جب الیکشن کیمپین لڑا تھا تو اس نے ساؤتھ امریکہ میں ایک بڑی دیوار بنانے کا اندیا دیا اس نے کہا میں بڑی دیوار بناؤں گا جو اس نے کافی حد تک بنائی بھی بورڈر کو کلوز کرنے کے لیے حالانکہ ساؤتھ میرکہ کے اندر مسلم تو نہیں ہیں میکسکنز ہیں ٹھیک ہے اور کچھ برازلینز ہیں اور کچھ لوگ ہیں تو وہ وہاں پر بڑی تعداد کے اندر فرنچ ہیں اٹالینز ہیں جن کو دھکیلا گیا جب جنگ لڑے گی تو بریٹش آپس میں لڑے وہاں تو انہوں نے دھکیل کے ساؤتھ کی طرف کیا تو وہ ان لوگوں امیگرنٹس کو وہ آلاو نہیں کرتے بڑھ کے نیچے سے آتے ہیں ان کو وہ بہر پھینک دیتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے اچھا ایسا کیوں ہے کہ ترکی جو ہے وہ کئی ایسے ملک ہیں جن جو مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے لیے ویزے اوپن کیا ہوں ہیں مثال کا طور پر مان لو سعودیہ ٹھیک ہے سعودیہ سعودیہ کے جو نیشنلز ہیں وہ ملیشیا کے اندر On Arrival ویزے ہیں تھیک ہے حالانکہ سعودیہ بھی مسلمان ہیں سعودیہ مسلمان ملک ہے نا ملیشیا بھی مسلمان ہیں اچھا اچھا اسی طریقے سے دبائی یا بہرین ہیں یہ ملک ہیں ہے تو مسلمانوں کے ملک ہیں مگر ان کو On Arrival ویزے ہیں ملیشیا میں ترکی میں On Arrival ویزے ہیں اگر مسلمانوں سے فوبیا ہوتا تو سعودیہ کے لوگ ملیشیا اونر آئیول نہ کر سکتے ملیشیا کے لوگ دبائی یورپ قطر بہرین ان جگہوں پر نہ جا سکتے اونر آئیول اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ مسلم سے نہیں ہے مسئلہ جیوگرافی کا ہے پوائنٹ سمجھا ہے آپ کو جیوگرافی مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں یوں سمجھنا آپ نے کینیڈا میں مردر ہوتا ہے ایک سکھ کا ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ وہ اچھا تھا غلط تھا صحیح تھا مگر ایک کینیڈین سکھ کا کینیڈا کی سرزمین پر مردر کرتا ہے اور کینیڈا ٹرودو کہتا ہے جسٹن ٹرودو کہ یہ مردر کرنے والے جو لوگ ہیں یہ رو کے اور بی جے پی کی گورنمنٹ سے لنک ہیں ٹھیک ہے انڈین گورنمنٹ اس میں انبول ہے وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے ساٹھ کے قریب ویزا ریجیکٹ کر جاتے ہیں انڈین کے صرف اس کیس کے بعد اور کہتا ہے ہم الاؤ نہیں کریں گے انڈیا اپنے ایمبیسیڈر کو واپس بلا لیتا ہے انڈینز کینیڈا کے جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں جو ان کا یہاں پر ایمبیسیڈرز ہیں یا جو ڈیلیگیٹس کیا ان کو کہتا ہے ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں ان کو واپس ریٹرن کر دیتا ہے انڈیا کینیڈا کے لوگوں کو واپس بھی جاتا ہے اس کو فوبیا بولتے ہیں نہیں ہوتا کیا اب آپ نے سمجھنا ہے ایک بک ہے دیوراج بھائی جو بیس سلڈر بک گئی دو اکو آثرز ہیں دو آثرز ہیں انہوں نے لکھیا ہے اس بک کا نام ہے why nations fail nations اسفل کیوں ہوتی ہیں اس میں انہوں نے ایک چیز بیان کی انہوں نے ایکسپلین کیا جو third world countries جو under progress countries ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے آپ کو کہ ان کے ہاں غربت ہونے کی وجہ سے policies not ہونے کی وجہ سے government کو non operational ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کیسے تیسے کڑ کر باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں یورپ میں نکل جائیں گے کشتیوں پر اب آپ کو پتا ہے گریس کے قریب جو شپ ڈوبی تھی اس میں کتنے انڈینز بھی تھے بلکو بلکو ابھی راج کمار ہیرانی نے مووی بنائی ہے ڈنکی شارو خان کی ٹھیک ہے اس میں انڈینز ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھا ہے آئیٹ کا ٹیس دے یہ کر وہ کر راپسی پرنہو بھی ہے کیسے وہ دکھاتے ہیں وہ real story ہے اس نے بقاعدہ انڈ میں راج کمار ہیرانی نے انڈ میں ان کی وہ ڈالی ہیں تصویریں جو ریال ٹائم لوگ گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پنجاب سے کتنے لوگ ہیں ڈنکیاں لگا کر جاتے ہیں کیوں ان کو گولی مار دیتے ہیں بورڈر کے اوپر وہ مسلمان ہے اس لیے کیوں ان کو کشتی ان کی کشتی میں ان کی help نہیں کی اس لیے کہ وہ مسلمان ہے نہیں ایمیگرنٹس نہیں بلکل نیشنیزم کے بارے آپ نے دیوراج ہاں thank you thank you دیوراج بھائی یہ سمجھنا ہے کہ یہی اگر کوئی مسلمان پیسال اگر مسال کا طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں اسی میں بتایا گیا ڈنکی کے اندر ایک topic discuss کیا گیا جب وہ quote میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہیں دو طرح سے nationality مل سکتی ہے بلکہ تین طرح سے number one کسی سے شادی کر لو number two اپنے دیش کے بارے میں برا بولو کہ بھئی مجھے اپنے دیش کے اندر جو ہے نا وہ political کوئی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں پر refute چاہیے number two number three لاکھوں روپے کی کروڑا روپے کی investment کرو اس ملک کے اندر تب وہ تمہیں national کریں گے بلکل یہ discuss کیا ہے اس topic کے اندر yes شارو خان deny کر دیتا ہے یعنی ڈنکی کا جو رول ہے وہ character ہے وہ deny کر دیتا ہے اس کو واپس deport کر دیتے ہیں وہ لڑکی بچاری کمزور ہوتی ہے وہ کہتی ہے اب کیوں یہ میں topic بسکرس کر رہا ہوں یہ صرف movie نہیں ہے یہی reality ہے یہ reality ہے third world countries کی ہم نے کالوں کو یمنیوں کو ایرانیوں کو افغانیوں کو افغانیوں کو دیکھیں جہاز سے گرتے ہوئے دیکھا آپ نے یا بھی پیریسنٹلی جب امریکہ نکلا تھا اتنی دردناک وہ ویڈیو تھی کہ جہاز سے جا رہے ہیں اور لوگ جہاز سے گر رہے ہیں تو بات ہو بات ہو بات اتنی لوٹمچی ہے تو یاد رکھنا ہے انڈیا ہو پاکستان ہو یا وہ کنٹریز جن کو وہ unfortunately چاہے انڈیا ہو بڑی پاپولیشن ہونے کی وجہ سے گو کہ بڑا پروگریس کر گیا مگر انڈیا پوری دنیا سے بہت بڑا بلین بلین ڈالرز کی ریوینیو کٹھا کرتا ہے foreigners کے immigrants کی بیس کے اوپر چاہے وہ UA میں ہیں چاہے وہ یورپ میں ہیں چاہے وہ کینیڈا میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں کیوں کرتے ہیں کیا کسی کا دل کرتے ہیں دیش چھوڑ کے جانے کو کیا کوئی انڈیا کبھی چھوڑ سکتا ہے جتنا پیارا دیش ہے کیا کوئی پاکستان کبھی چھوڑے گا اپنا دیش نہیں چھوڑتے مجبوری اس مجبوری کا فائدہ ویسٹ اٹھاتا ہے یہ یہ ویسٹ والے اس مسلمان کو تو فٹا فٹ نیشنیلٹی دیتے ہیں جو کروڑا روپیاں وہاں لگائے گا مگر وہ مسلمان جو بچارہ باڑ کے نیچے سے کر کے گیا مجبوری کی خاطر گیا اس کو کہتے ہیں ٹرر ریس ٹرر ریس یا تنگوادہ فلانا آیا یہ ریس ریسزم آ جاتا ہے سب اس کو باہر پھینکتے ہیں تو دیوراج بھائی ایشو مسلمان نہیں ہے ایشو ہے تھرڈ ورڈ کنٹریز یہی جنم اسی بندے نے اسی مسلمان نے اگر جنم جاپان کے اندر لیا ہوتا امریکہ کے اندر لیا ہوتا فرس ورڈ کنٹری کے اندر لیا ہوتا یہ پوری دنیا میں گھومتا ابھی جاپان کا پاسپورٹ یا امریکہ کا پاسپورٹ دنیا کے طاقت ترین جرمنی کا پاسپورٹ طاقت ترین پاسپورٹ مانے جاتے ہیں یہی مسلمان ہوتا ہے یہ ہی انڈین ہوتا ہے دیسی ہمارے دیش کا جب پاسپورٹ مل جاتا ہے پوری دنیا میں موٹھا گے گمتا پھرتا ہے کوئی نہیں روکتا اس کا مطلب یہ ہے دھرم مسئلہ نہیں مسئلہ ہے ہماری جگہ ہم جس جگہ سے ہیں انڈیا پاکستان یہ جو ایریا ہے یہ مسلسل وار میں ہونے کی وجہ سے اور انڈر کنسٹرکشن یا انڈر پروگرس ہونے کی وجہ سے انڈر ڈیویلپنٹ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے اوپر بین لگ جاتا ہے ویزوں کے اوپر بنگلہ دیش والوں کے بھی اوپر فلانا اب مسئل کے طور پر مان لو اگر یہی مسئلہ دھرم کا ہوتا کتنے پاکستانی عیسائیں ہیں جن کا ویزا لگ جاتا ہے اس بیس کے اوپر کہ وہ جا رہے ہیں کتنے انڈیا کے جو ہندو ہیں جن کا ویزا لگ جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انڈیا کے صرف پاکستان مسلمان کا ریجیکٹ ہوتا پاکستان کے صرف مسلمان کا ریجیکٹ ہوتا بنگلہ دیش کے صرف مسلمان کا ریجیکٹ ہوتا رہنگیا کے صرف مسلمان کا ریجیکٹ ہوتا نہیں وہ ہندو کا بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں کرسٹن کا بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں سیکھ کا بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ دیورا سمبرنا چاہیے ہمیں بیسک چیز ہمارا مسئلہ یہ اچھلی انڈیا پاسپورٹ بھی تھوڑا مضبوط ہے کارپنی کنٹریز میں چلو سنگاپور ملیشیا یہاں پر فیزا آہاں بلکل بلکل انڈیا بہتر ہے انڈیا انڈیا کا پاسپورٹ پاکستان سے بنگلہ دیر سے زیادہ سٹرونگ ہے اس میں کوئی شک نہیں میں اوورال بیو رہا ہوں میں اوورال بیو رہا ہوں بلکل آپ بہت میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بلکل آپ نے صحیح بتایا کہ یہ سٹیزن کا مسئلہ ہے نیشنلٹی کا مسئلہ ہے مگر انڈیا جب کہتا ہے کہ رو انڈیا کو نکالنا چاہتا ہے لیکن وہاں پر کون آدمی دوسرا مطلب یہ کہہ دیتا ہے مسلمان ہونے کے چکر میں ان کو نکال رہے ہیں یہ تو یہ پولیٹکس ہے دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ جو سی اے کے نام کے اوپر یا جو پچھلے دن ہو یہ سارا معاملہ اب تو اس وقت تو بل تھا جب میں بات اس وقت ہم نے سرارٹ میں بات کی تو سی اے بھی تھا اب تو سی اے ہو گیا ہوگا ہے تو یا این آر سی کیا تھا وہ دوسرا این آر سی تھا کیا تھا بل وہ دوسرا این آر سی این آر سی اس بل کے اندر دیکھیں جب بھی قانون سازی ہوتی ہے تو اس میں کچھ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں میں ایک بات ضرور کہوں گا اگر جنون انڈیا نیشنل ہے اس کے اوپر یہ قانون لگا کہ صرف مسلمانوں نے کی وجہ سے اگر کیا جا رہا ہے راجنیتی کی وجہ سے وہ غلط ہے اب میرا کمپلیٹ جملہ سن لیں اگر کوئی باہر سے آیا ہے مان لو بنگلہ دیش سے آیا ہے میاں مار سے آیا ہے اگر انڈیا کی گورنمنٹ علاؤ نہیں کرتی اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں اس کو چلے جانا چاہیے جیسے ابھی افغانیوں کے ساتھ کیا پاکستان کے اندر پہلے ان کو علاؤ کیا علاؤ کرنے کے بعد کہا بھئی تم لوگ تو ٹیکس ٹیکسیشن کے اندر ہی نہیں ہو انڈر ڈاکومنٹس ہی نہیں ہو پھر حالات بھی خراب ہوئے انہوں نے واپس بھی دیا ہمارا مسئلہ صرف آپ نے غور کرنا ہے دیوراج بھئی یہ ہے جو جنونلی بھارتی مسلمان ہیں کہیں وہ اس کی رگید میں نہ آ جائیں اتنا کنسرن ہے جو گھس بیٹھی ہیں جو نہیں کرتی تو نہیں رہیٹ ہے ان کو اگر کرتی ہے تو کر لیں یہ دیش جن کا ہے جن کا قانون ہے وہ جو تیہ کریں اس میں تو کوئی دورہ ہی نہیں بھارتی مسلمان بھارت کا ہی ہے ہم تو کبھی بھی ان کے کوئی آنچ نہیں چاہتے ان پر اور وہ آبیشہ ہمارے دیش میں ہی رہیں گے لیکن ہاں گھس پیٹیا جو ہے بیلکل وہ میں آپ کے ساتھ سہمت ہوں دیکھیں اس کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس کا نقصان ہم نے خاص طور پر ان دیشوں کے اندر بہت زیادہ دیکھا ہے جہاں پر قانون ویوسطہ بہت کم ہے مان لو مثال کے طور پر ویسٹ کے اندر چلے جاتے ہیں نا ویسٹ میں اگر کوئی جاتا ہے تو ویسٹ کا ڈاکومنٹیشن کا سسٹم اتنا ڈیجیٹلائز ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کوئی ایک ہلکا سا سوئی بھی خریدتے ہو نا تو پکڑے جا سکتے ہو انہوں نے اتنا اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہوا ہے ہمارے دیشوں میں پاکستان انڈیا کے اندر اگر کوئی گھس بیٹھتا ہے نا سالوں سال پتا بھی نہیں چلے گا یہ نیوز آئی ہوئی ہے سالوں سال پتا بھی نہیں چلے گا کیونکہ ایک جیسی بھاشا ایک جیسا کھان پان ایک جیسے دکھتے ہیں رنگت بھی ایک جیسی کت کٹ بولنی بھی ایک ہے پتا ہی نہیں چلے گا یہ دکت ہے اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ نقصان اٹھایا چاہیے یہ ہے کہ بیٹھیں لوگ بیٹھ کر ان کو ڈاکومنٹس کے اندر لے کر آیا جائے عمران خان کی جو چیز مجھے اچھی لگی تھی آپ لاکھ اختلاف کرو کہ عمران خان نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ افغانیوں کو یا تو نیشنل کرو یا ان کو ڈاکومنٹس کے اندر کرو تاکہ پتا تو چلے کون بندہ مووو کہاں کر رہا ہے اب وہ موبائل لے رہے ہیں سم لے رہے ہیں گھر لے رہے ہیں کراے کے اوپر ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں پتا ہی نہیں ہے ہمیں کا پتا کل کو کو بم پھوڑ دے دنگا کر دے تمہارے گھر کے اندر گھو وہاں حالت تھراب بھی ہوئے تھے ایسے بات کے بھاب دیکھنے کمیتے اور شاید آپ کے ملک نے بہت اچھا قدم بھی ہوتایا اور سوڑا تا ہی ایک سوال اور کوئی چھوں گا ایک سوال اور کوئی چھوں گا بات چل دیتی ٹریٹی کے لیے ہے نا وہ آیات پہ کوئی کروشن اٹھایا تھا میں پوچھا ہم کوئی آئیڈی لیٹر کے لیے بھی کبھی کوئی ٹریٹی ہوئی ہے اسلام کے اندر آئیڈی لیٹر سے ہی آئیڈلٹر آئیڈی لیٹرز جو ہیں ان کے ساتھ ہی ہوئی آئیڈلٹر آئیڈلٹرز کے ساتھ ہی ٹریٹی ہوئی تھی